بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائیں گے آپ کو کون کیا کر رہا ہے اور کس پوزیشن پر کھڑا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ڈیٹیئر سے بات بتاؤں اب آپ ذرا غور کریں اردگرد جو آپ کے لوگ جمع ہیں اور جن چینلز کو آپ دیکھ رہے ہیں میں لوگ پھر کہتے ہیں میرے دوست میرے بھائی نراض ہو جاتے ہیں ان کو میں ایک بات بتا دوں وہ کوشش کر رہے ہیں رائے امہ جو ہے جن سے وہ نوٹ لیتے ہیں جن سے اپنی غربت دور کرتے ہیں ان کے حق میں آج میں پھر وہی بات ہے کہ کامران خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنے پروگرام میں میرے ساتھ اس پروگرام میں سنئر صحافی جو ہیں اشتر خان صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی کوشش کریں گے کچھ ان کے تجربے کی روشنی میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے اب کامران خان صاحب مجھے ایک بات بتائیں آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہے ریگنگ ہو رہی ہے یعنی بیمانی ہوگی جناب یہاں پر جو ہے بورڈ جو ہے وہ خلائی مخلوق اس طرح کی اب بات کر رہے ہیں اور ان کی کریٹی بریٹی جو ہے وہ بڑی خراب ہو رہی ہے بران خان کی اور یہ اتنا اچھا الیکشن جا رہا تھا انٹرنیشنل مبصرین نیشنل مبصرین یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں سوالات اٹھ رہے ہیں یہ اٹھ رہا ہے اور وہ اٹھ رہا ہے آپ کی زبان پر آپ کی نظر ہوتی ہے اور آپ سپین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں خان صاحب یہ دوزار تیرہ میں نظر کیوں نہیں آیا ہے یہ انقلاب آپ کو جب عمران خان صاحب کو گرا دیا گیا تھا وہ شاکت خانم میں تھے اس وقت جو اتنی بڑی جو پی کور مدلہ پامستان کی سب سے بڑی جماعت اس وقت بھی تحریک انصار تھی آپ مجھے کہہ لیا کہیں کہ جناب میں مجھے کواری کرتا ہوں کیونکہ مجھے صرف اور صرف میری اپنی قوم سے غرض ہے مجھے یہ پتہ ہے جو میری قوم کے لیے بہتر ہے میں نے اس کے حق میں بولنا نہیں ہے میں جانبدار مجھے آپ کہہ لیں مجھے تیرلیزم وہ آتی نہیں جس میں آپ جو ہے بغض ہو جس میں منفقت ہو جس میں آپ یک طرفہ کاروانیاں ڈالتے رہیں اور حق سچ کی بات قوم تک نہ رکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو مجھے ایک بات بتائیں نواز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں مجھے بران خان میں ہماری قوج نے بنائے ہیں بتائیے دوسری بار آپ فرما رہے ہیں کہ جناب اس وقت جو ہے وہ یعنی مبسرین وہ متنادہ ہوتا جا رہا ہے پھر اس کی کوئی تسلیم نہیں کرے گا فلان ہی کرے گا یہ نہیں کرے گا اور کامران خان صاحب چھٹ دے ہو رہے پرانیاں ڈالا یہ جو ٹوٹکے آپ استعمال کرتے ہیں اور جو ہے آپ اپنے ان ٹوٹکوں کی وجہ سے بڑے مشہور بھی ہیں آپ کو پتا بھی ہے آپ پر بھی بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں آپ مہربانی کر دیں ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ میاں محمد نواز شریف اور اس کی کمپنی زیرو آپ کو نظر ہی نہیں آنا پیپرز پارٹی دیکھیں تصویر میں نے تو غائب نہیں کی زلداری کی بلاور بھٹو کی تصویر ہے اور جناب مرہوم بھٹو کی تصویر ہے اور بے رجیر کی تصویر ہے وہ زلداری صاحب نے جو کیا دھرہ تھا وہ سب کو پتا ہے نا بھائی وہ کیوں نہیں بتاتے ہو وہ ایک بھی پرگرام کیا ہے آپ نے کہ زلداری کی تصویر کہاں غائب ہے کتنی ساری کمپنین آپ کے ٹی وی پر چل رہی ہے باقی ٹی وی پر چل رہی ہے کہاں وہ بتانا چاہیے کہ نہیں وہ یہ سارا کیا دھرہ ہے جو سامنے آ رہا ہے سب کے یہ جو چکر ہیں قوم کو دیئے تھے وہ چکر اب تمام پارٹیوں کو سامنے آ رہے ہیں سب کی سب بدخ کر رہ گئی ہیں قوم کھڑی ہو گئی ہے اس کے جذبات کا احترام کریں کامران خان صاحب آپ کا شعبی یہی قوم دیکھتی ہے جن کو آپ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا آپ پر یہ فرض نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے جو ہے غیر جانب دارانب نہیں اور بتائیں قوم کو اس وقت سب سے بڑی پارٹی آپ خود کہہ بھی رہے ہیں تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی پارٹی جو ہے تحریک انصاف ہے اور وہ اٹھ رہی ہے وہ ایسے ایسے ہے وان بائی وان یعنی نواز شریف صاحب ابھی تک بھی ففٹی ففٹی پہ کھڑے ہیں بہت اچھے دس بندوں کو ہم پوچھ لیتے ہیں امانداری سے بتائیے گا ابھی میں اشرف خان صاحب سے پوچھو گا کیونکہ یہ ہمارے سینئر ریپورٹر ہیں اور پورے لہور کو بلکہ میں کہتا ہوں درجنوں الیکشنز کور کر چکے ہیں یہ ابھی آپ کے سامنے آپ کے موں کے اوپر جو گفتگو ہونی ہے آپ کے موں کے اوپر ہونی ہے اور سنیے اگر آدھا غور سے اشرف خان صاحب آپ میرے ساتھ ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش یہ ہے خان صاحب یہ جو دس لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں اور اس میں سے تین کہتے ہیں ہم ایک کہتا ہے ہم پارٹی کو دیں گے دو کہتا ہے نونلک کی طرف جائیں گے اور جو باقی سات لوگ ہیں یا چھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم پیڈی اے کو بورد دیں گے یہ جو فورٹی یعنی ٹوانٹی اور ایٹی کا جو میچ پڑا ہوا ہے کیا لگتا ہے آپ کو یہ بات میں درست کر رہا ہوں سر یہ ٹی وی بھی بیٹھتے ہیں علاقے میں نہیں جاتے نہ جا کے لوگوں کا پوچھتے ہیں جو ان کو لکھ کے دیا جاتا ہے وہ یہ پڑھ دیتے ہیں مدہ تو تابہ جو سیڈ کہتا ہے وہی کرتے ہیں اصل میں تو ان گلی محلے میں جانا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی توہین ہے کیونکہ وہاں وہ گلیوں میں جو لاہور کا حال ہے اور چیکڑے گلییں گڑر بہ رہے ہیں لوگوں کا حبس کے مہینے میں جو ہے ان بچوں کے بطیق بعد ٹیم چلی جاتی ہے جینا محال ہے رہی الیکشن کی بات اب دیکھیں نا پی ٹی آئی کو آپ پورے لاہور میں نو ٹاؤن ہیں نو ٹاؤنوں میں وزڈ کریں آپ کو کوئی ایسا علاقہ نہیں نظر آئے گا جہاں پی ٹی آئی کے دو دو چار چر دفتر نہیں بنے ہوئے علیم خان نے الیکشن کو بقیتہ جو الیکشن اب گیمی و اختلفہ ہو گئی ہے بھائی شباہ شریف پریشان نظر آرہا علیم خان کی اس کمپین سے علیم خان کی اس ایفٹ سے اس ورک سے ایک ایک گلی محلے میں تو ان لوگ علیم خان اللہ اس کو یہ نہیں سیحت اندرسی دے وہ تو بدے نے کمال کر دیا جادو کر دیا ہے اچھا اب رہ گئی بات پیپل پارٹی یا لیک مسلم لیک اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک دو جنہیں اور آرہے ہیں جیسے کی مثال یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ والے کہیں کہیں وہ بھی نظر آرہے ہیں نینے لوگ اٹھ رہے ہیں بات کہنے کی یہ ہے کہ اس میں کوئی چھپی لگی بات نہیں ہے نہ ہم بھوڑ رہے ہیں جو بتا رہی ہے خلقتِ خدا آپ جا کے دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا زیادہ زور ہے اور اگر آپ جنوبی پنجاب میں جائیں گے تو وہاں تو بہت ہی یہ کہنے والا جو کہتے ہیں نا بیٹھ کے کہہ دیں گے بڑا ٹف مقابلہ ہے ہم کیا ہیں آپ مجھے بات بتائیں آپ یہ چینل کہاں چلا رہے ہیں مجھے بتا رہے ہیں چاند پر چلا رہے ہیں اس قوم کو آپ اپنے پروگرامز دکھاتے ہیں اپنی نیوز دکھاتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم جو ہے غیر جاندار ہیں یہ غیر جاندار تفسرے اور تجزیر ہیں جناب کامران خان صاحب افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے میں آپ کو دکھاؤں کامران خان صاحب یہ آپ کے مئنہ شباز شریف صاحب ہیں خادمِ آلہ صاحب دیکھیں وہ بچارے کیسے پریشان ہیں اور کیسے گم ہیں ان سے سمجھ نہیں آری بات کرنی کیا تھی جواب کیا دینا تھا اب دیکھیں انہوں نے انٹرویو دیا ہے جناب حامد میر صاحب سینئر آپ کے ساتھی رہے ہیں آپ کٹھے ایک ادارے میں رہے ہیں حامد میر صاحب بھی میرے ساتھ ایک ادارے میں رہے ہیں نائنٹی ٹو میں میرا خیال نہیں ہم جویر چودری صاحب حامد میر صاحب اچھا امران صاحب امران صاحب میں آپ کے بات ٹوک رہا ہوں الیکشن امران خان ہی لڑ رہا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں کہ امران گھر عوام لڑ رہی ہے عوام آئی ہے میدان میں پاکستان کی تاریخ میں جس کے لیے عوام کھڑی ہے اور ایسی عوام یعنی جو بالکل ہمارے ایلیڈ کلاس بھی ہے وہ بھی اس کے لیے نکل آئی ہے کبھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلی اب وہ اپنے صرف اور صرف اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے باہر نکلی گیا ہے تو جی کامران خان صاحب دیکھا ہے آپ نے جناب کیسے سریعہ جو ہے جو گردن میں پھسا باتا ہے ایسے تھا اب وہ کیسے کیسے جناب کہکے بھی لگا رہے ہیں اور پریشانی کا عالم بھی ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں میں چھبیس کو بتاؤں گا چھبیس کو بتاؤں گا چھبیس کو کیا انقلاب آجائے کمی ہیں چباز جی صاحب ارے عمران صاحب کڈری ہیں گردے انہی کے ہیں کیا وہ دو کروڑ عوام جو جیلوں میں بھٹک رہی ہیں جن کا کوئی بچاروں کا پرسانے ہار لہی ہیں جن کے بعد کھانا نہیں ہے بیمار ہیں چار چار سال سے پانچ پانچ سال سے اندر سڑ رہے ہیں جیلوں کے اندر ان کو یعنی وہ جو واشنوم ہیں وہ ان کا حق ہے وہ استعمال کریں آپ کا حق نہیں ہے آپ جب مجرم ہیں آپ صدایافتہ ہیں وہ جو آپ نہیں بنائے تھے بھائی انہوں نے تم پہ حسان کر دیا بیت الخلا بات امران صاحب انہوں نے آپ پہ حکومت پہ نگران حکومت پہ حسان کی ہے انہوں نے بی کلاس لیے یہ نہیں لیے آپ پہ حسان ہے مسلم لیک کا یہ بانے تو صحیح آپ شباز شریف صاحب پر آ رہے ہیں تری ٹائم وزیر آدم بنے ہیں اور جناب ان کو فرس پہ سونا پڑا ہے بھائی فرس پہ سونا پڑا ہے تو کیا وہاں باقی جو لوگ ہیں جو قیدی ہیں جو ملزم جو ملزم جن پہ حسان ہے ان کو جو دشت کر دیا جاتا ہے وہ کیا فرس پہ نہیں سوتے بھائی فرس تو تھوڑے خان صاحب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آئیں گے stay with us جی ویلکم باک اور بات ہو رہی تھی جناب میاں محمد شباز شریف صاحب کی ان کے انٹریو کی ہم نے آپ کو انٹریو بھی دکھایا گفترگو آپ نے میاں شباز شریف صاحب کی سنی کہ three time وزیر آزم جناب جی اور ان کو نیچے زمین پر پہلے دن لیتنا پڑا اور بات رو میں گنگری گلازت میاں شباز شریف صاحب آپ دس سال وزیرہ لے رہے ہیں کیا یہ میں ہاتھ رکھتا ہوں جان کے امان پاؤں تو ایک سوال کر سکتا ہوں دس سال میں آپ کو کیا کرنا تھا آپ نے فرمایا میں نے نئی میاں شباز شریف صاحب یہ آپ کے دور کی جیل ہے آپ بھی فرما رہے ہیں میں بھی اسی بیرک میں رہا ہوں زرداری صاحب بھی اسی بیرک میں رہے ہیں تو وہ تو نیچی ہے زرداری صاحب گیارہ سال اور آپ نے تمام پاکستان کی جیلوں میں انہیں سائر کرائی ہے ہمت اس بندے کی تو اس نے جیل کٹی اور وہ بھی جوانی میں گیارہ سال آپ نے اس کے قیمتی بغیر کسی بغیر کسی جرب کیونکہ آپ ابھی تک پروف ثبوت نہیں دے سکے چلے اگر ثبوت پروف مل بھی جائیں تو وہ گیارہ سال کیا ہٹار چکے ہیں پدر کیسے بات کر رہے ہیں آپ فرو بھائی وہ اپنا نہیں دے سکیں کہ دوسرے کا کیا دیا ہوگا وہ اپنا نہیں دیا انہوں نے جب موسم تب ہی جا کے محسوب جیل میں بیٹھیں اگر کلیر ہوتے تو پیش کرتے جب اپنا نہیں ہے دوسرے کا کیا ہوگا یہ صحیح بات ہے دیکھنا یہ ابھی باریاں لیٹے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے انتقامی کاروائیاں کی ہیں اور انتقامی کاروائیاں میں جو آپ نے فرمایا یا کچھ دیکھیں بات یہ ہے میرے سوالشیسہ تھی ٹائم آپ کو نظر آتا ہے آپ کو اپنی جو حکومت کا جو آپ نے دس سال گزارے ہیں اب آپ کو یہاں دھاتا ہے کہ جناب میری پہلی پرائی انہوں نے پچھا آپ سے کیا ہے آپ نے کہا جی پہلی پرائی یہ ہوگی آپ کو یاد آئے کہ میں پانی کا مسئلہ حل کروں گا اور پہلے آپ کے آپ نے جو صاف پانی پروجیکٹ پہ عمران صاحب ڈیم بڑی دور ہے ان کے گھر کے پیچھے ایک نالہ ہے جی وہ نہیں آج تک بنا سکے دس پندرہ سال ہو گئے ہیں ڈیم کو کہاں سے کیا کہہ رہے ہیں یار آپ ایسی ان کو وہ کر رہے ہیں بیچارہ کو پریشان کر رہے ہیں وہ نالہ پہلے بند کریں گے کہ ڈیم بنائیں گے آپ جائیں جا کے مارڈل ٹاؤن وہ جو آر بلاگ ایس بلاگ وہاں کے مقام مقیم ہیں ادرات رہنے والے وہ پریشان ہیں وہ دھیڑ کے رکھ دیا ہے دس سال سے نالہ وہ نہیں بن رہا لوگوں کی سڑکیں کچھی ہیں بچے گر جاتے ہیں بیسے گر جاتی ہیں روڈ پہ جانے والی گاڑیاں گر جاتی ہیں نالے میں یہ تو ڈیم کی وہ اتنا مشکل کام بھائی کہاں بتا رہے ہیں ان کو آپ بس یہ شامی کا شکار ہے جناب امیہ شباہ شریف صاحب کے جناب مچ اب اس کو بتاؤں گا اور اگلا میں جناب وزیراعظم بھی میں ہوں اور پنجاب میں بھی ہم نے حکومت بنانی ہے سینج میں بھی ہم نے بنانی ہے بلجتان میں اللہ کرے جی آپ بنائیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ موقع اگر قوم دیتی ہے تو ضرور ملنا چاہیے اور اگر آپ کوئی تھوڑا سا آپ اگر کچھ کر پائیں اس ملک کے لیے قوم کے لیے تو آپ کو چانس مل جائے تو اچھی بات ہے آپ اچھی اٹویسٹریٹر ہیں لیکن آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے جیلوں میں جو لوگ بند ہیں وہ پھر برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے وزیراعظم کیا ہوتا ہے یہ قوم ہے وہ جو مرزم ہے جو مجرم ہیں اندر پڑے ہوئے ہیں تو ان جیسا اگر آپ بی کلاس مانگتے ہیں تو باقیوں کا کیا قصور ہے جی خان صاحب آپ کچھ کہنا جا رہا ہے میں یہ کہنا جا رہا ہوں یہ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ آپ دیکھیں جہاں کے یہ جو تاج باغ ہے تاج باغ ہے آپ کا ریلوے کالونی ہے جہاں کے جناب خواجہ سعاد رفیق صاحب بڑے اچھل اچھل کے باتیں کرتے ہیں ان کو ذرا حیاء نہیں آتی انہوں نے ریل کے بارے میں تو کہا کہ جی ریل چلا دی وہ بستییں نہیں آتی جہاں سے ان کو ووڈ ملیں وہ علاقے نہیں آتے جو گندگی کا مچھرو کا اور گلییں سڑکوں کا حال دیکھا ان کو اپنے گریوانوں میں دیکھنا چاہیے چلو میاں نے تو میربانی کر دی ٹکڑ دے دی اور تم تو ان کی علاج نبھاؤ تم تو شرم کرو کہ یار میاں نے پھر ہماری عزت رکھ لی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ارنان خان صاحب نے اپنی بقاعدہ طور پر جتنے انٹرویو کیا گئے ہیں وہ ابھی لطازہ ترین انٹرویو بائیس کو کیا ہے تو اس میں بھی ایک ٹیوی چینل کے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے بی بی سی کو کہا جناب میں جو ہے میرے سے بڑا پھر منافق کوئی نہیں ہوگا اگر میں نواز شریف اور زرداری کے ساتھ مل کر حکومت بناوں یعنی کسی ایک کے ساتھ پولیشن کر کے میں گورنمنٹ میں بیٹھنا چاہوں گا اسے بہتر ہے میں اپوزیشن میں بیٹھوں لیکن قوم کو انہوں نے ایک بیغام ضرور دیا انہوں نے کہا ہے اگر میں پانچ سار مزید اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ ذرا سوچئے کہ تیس پینتیس سال سے آپ نے ان لوگوں ان کو بھرپور موقع دیا آپ نے ان کو جتنا موقع دیا ہے انہوں نے اگر آپ کے لیے کچھ تندیلی کی ہے اور کچھ کام کیا ہے کوئی آپ لگتا ہے آپ کو پاکستان نے ترقی کی ہے آپ کے بچوں نے ترقی کی ہے آپ کے بنیادی مسائل حل ہو گئے ہیں تو ضرور ان کو موقع دیں اور ان کو جو ہے سر ایک بات ایک بات قطعہ اللہ میں میں کیمریمن تنویر پرسوں نکلے ہم آپ یقین بلکہ کل 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 گئے ہیں خدا رسول کو گواہ بنا کے میں کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر کہ گوال منڈی کی سڑکوں پر پانی نالیوں کا گھٹروں کا ایسے بہرہ تھا اور قصائی دکان کھول کے بیٹھا سب دیئے ہیں اور دیکھو کہ اس گندگی کے محول میں لوگ اپنی دکان داریاں لے کے بیٹھے ہیں بچے نہیں گزر سکتے عورتیں نہیں گزر ان کو یہ ووٹ مانگنے کا حق کس نے دیا گئے گوال منڈی ہمارا ہے لاہور ہمارا ہے ہماری علاقہ ہے گوال منڈی یار شرم کرو اس کو تو دیکھ لو خدا کے بندو چلیں کہ اس خان صاحب کے اسی شرم کے ساتھ کچھ آیا ہوتی ہے کچھ شرم ہوتی ہے کچھ آیا ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے ناظرین پھر اگلے پروگرام میں کل پھر ملتات ہوگی سیم ٹائم سیم ٹائم کے اوپر اپنا ٹھے سارا خیال رکھئے گا اللہ نے امان